اپنی مباد کے لئے آ رہے ہیں کسی عوام کے لئے آ رہے ہیں اپنی مباد کے پیٹ کے لئے آ رہے ہیں مولانا سب صحیح غلط کرتا ہے صحیح اس کے ساتھ عوام کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب آ رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کس لئے آ رہے ہیں کشمیر کے لئے آ رہے ہیں اسلام کے لئے آ رہے ہیں اسلام آباد کے لئے آ رہے ہیں ہمیں پہلے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس مقصد کیلئے آ رہے چلو اگر وہ اسلام آباد کیلئے آ رہے تو ہم ماندے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خود کا کوئی مفاد ہے عوام کے مفاد کیلئے آ رہے ہیں وہ ہمارے خیال سے تو اپنے ذاتی مفاد کیلئے آ رہے ہیں عمران خان جو بھی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں وہاں سے قراج سے چلے ہیں یہاں پہنچیں گے یہاں اسلام آباد میں راستے بانے لوگوں کو پریشانی ہیں تنگی ہو رہی ہے گزنے کا راشتہ نہیں ہے کالیج کا مسئلہ ہے سکول کو بچوں کو سکولوں کا مسئلہ ہے عوام پریشان تنگی ہے اس سے کچھ بینی فیڈ تو نہیں میرا نقصان اُلٹا ہو رہا ہے کاروبار خراب ہو رہے ہیں دکانے بند ہیں لوگ بکھے ہیں دعا کریں بس ملک کو اپنے کام سے کام رکھیں یہ فضول یہ درنے یہ وہ چکروں میں نہ پڑھیں اس سے کچھ بھی نہیں ملتا وہ جب دیکھیں نا جب پکڑ پڑے کا وقت آتا ہے پکڑے کا تو غریب عوام پکڑی جاتی ہے جو بڑے بڑے لیڈر اپنے گھروں میں بھاگ جاتے ہیں وہ پچارے پھر جیلوں میں سڑتے ہیں ان کی زمانت کرانے والا کوئی بھی نہیں تھا تو جب بڑے بڑے ازاد کہاں جاں آپ آئیں ہمارے ساتھ چلیں آپ میری ریلی میں آئیں ہمارے جلسوں میں جائیں پچارے پھر کوئی بھی نہیں آتا پچارے پھر اغریب عوام پھر جیلوں میں سڑتی ہے گلتی ہے پھر ان کے لوائے کی روتے ہیں پیڑتے ہیں کچھا دیوں کے چکر جیلوں کے چکر تھانوں کے چکر کیونکہ اس نے تقریباً بہت فعلی سے اس نے وہ حکومت میں تھا اس کا ایک وزارت تھا کشمیر امور کا وہ ایک وزیر تھا اب اس نے جب خان صاحب کا حکومت ہے تو اس سے وہ حکومت چھین لی گئی ہے تو اگر وہ اسلام آباد کی رہا چلے پھر بھی ہم سوچے مطلب اپنا سڑ بحال کرنے آ رہے ہیں اور اگر اسلام کے نام پر آ رہے ہیں تو اس سراسر غلط ہے کیونکہ ابھی تک لال مزید کا ایک واقعہ ہوا تھا آپ کو اعاد ہوگا ابھی تک یہ کدر تھا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناموسی رسالت کہ اس نے ٹھوکن بنائے تو ابھی تک یہ کدر تھا جب وہ لال مزید کا واقعہ ہوا تھا ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے جب یہ کشمیر کا ایک وزیر تھا پتہ نہیں کون سا تھا لیکن کشمیر کا ایک وزیر تھا یہ اس وقت اس نے کیا 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 کشمیر کے لئے یہ باب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے پوری مطلب ادھر تب یو این میں تو کوئی مطلب آپ کسی کو لات یا کسی سے آپ تو نہیں کر سکتے وہی تقریر کرنا ہوتا ہے آپ نے تقریر کرنا ہوگا باقی جو یونیٹی سٹیٹ کا ہے اس نے پھر کرنا ہوگا کیا کرنا ہے کس طریق سے مسدح حل کرنا ہے کشمیر کا وہاں تو آپ کسی کو سے جگڑا تو نہیں کر سکتے تو اصل میں خان صاحب نے جو ابھی خان صاحب کا کل ایک بیان نیا ہے کہہ رہے تھے کہ ابھی حکومت آگے جا رہے تھے یہ لوگ جلس پیل کرے کہ مطلب در نہ ور نہ